اسلام علیکم دوستو کیا آپ پانڈا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں پانڈا چین کی پہچان ریچ کا کزن انسان دوست جانور پانڈا گول مٹول اور شریف پانڈا آپ نے یقینا اس جانور کو دستاویزی فیلمائے میں لڑکتے پکتے کھاتے اور آہستہ سا چلتے دیکھا ہوگا یہ دور سے بڑے ریچ جیسا نظر آتا ہے اپنے موٹے تازے لمبے جسم کے باعث اس سے دیکامت یعنی جناتی پانڈا کہتے ہیں پانڈے کا تعلق ریچ کے خاندان سے ہے بہت سے ماہرے نیچے ریچ ہی کی ایک قسم بیان کرتے ہیں اسے پانڈا ریچ یعنی پانڈا بیئر کہتے ہیں آپ بھورے سیاہ ریچ اور برفانی ریچ کو پانڈا کے کزن کہہ کر بلا سکتے ہیں پانڈا چین کے مرکزی صوبوں میں مجود بانس کے جنگلات کے لاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا یہ وہاں بانس کے درختوں کے جنڈ میں گلی مٹی کو خود کر گڑا بناتا ہے اور اس میں چھپا رہتا ہے پانڈے کی جسمانی خوبیاں سیاہ سفید خال چھوٹی ٹانگیں گول بڑا چہرہ چھوٹے کان سیاہ آنکھیں پانڈا کی نمائیہ نشانیاں ہیں اس کے ٹانگیں دھوم اور کندے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ باقی جسم کا رنگ سفید ہوتا ہے ایک نوجوان پانڈا چھے فورٹ تک لمبا اور سو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اس کے پچھلے نیچھے پچھے کی جانے موڑے ہوتے ہیں جس کے باعث یہ عجیب طریقے سے چلتا ہے یہ چڑھائی بہ آسانی چڑھ لیتا ہے پانڈا ریچ کی طرح اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور تیر بھی سکتا ہے تاہم یہ پانی سے دور رہتا ہے پانڈا دن کے وقت بہت کم دیکھ سکتا ہے مگر راک کو اس کی نظر خاصی تیز ہو جاتی ہے خوراک اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے یہ اپنی سونگنے کی حصے کام لیتا ہے جو بڑا طاقتور ہے پانڈے کی کھال پانڈے کی کھال چار انچ تک موٹی اور بڑی ملائم ہوتی ہے یہ کھال پانڈے کو شدید سردی سے محفوظ رکھتی ہے اس کی کھال پر پانی اور نمی بلکل اثر انداز نہیں کرتے پانڈا کے اگلے پنچوں میں چھے انگلیوں کے ساتھ ایک چھوٹا انگوٹھا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہی انسانوں کی طرح بانس کی شانکھیں پکڑتا ہے اور اسے آسانی سے چھیل لیتا ہے جی ہاں پانڈا کے اگلے پنچوں میں چھے انگلیاں اور ایک چھوٹا سا انگوٹھا ہوتا ہے سبزی خور ریچ خدر نے پانڈا کو ریچ جیسے تیز دان دی ہیں اور یہ بڑی آسانی سے گوچ کھا سکتا ہے مگر اس کی نائنٹی نائن فیصر خوراک بانس کے پنتوں کونپلے اور سبز تنے پر مشتمل ہوتی ہے تاہم کبھی کبار یہ کسی چھوٹے جانور مثلا چوہے وغیرہ سے پیٹ بھر لیتا ہے پانڈا چودہ گھنٹے سویا رہتا ہے دن کا وقت وہ کھاتے پیتے میں اور سستی سے ایک جگہ بیٹھ کر گزار دیتا ہے دن بھر پر یہ پندرہ کلو گرام سے زیادہ خوراک کھاتا ہے پانڈا بہت کام آواز نکالتا ہے ایک دوسرے کو بلانے کے لیے ہلکی آواز میں گراتا یا کھڑکھڑ کرتا ہے مہدہ پانڈا باہر کے موسم میں ایک یا دو بچے دیتی ہے پدائش کے وقت یہ بچے ایک بڑے چوہے جتنے ہوتے ہیں ماہ تقریباً ایک سال انہیں دودھ پلاتی ہے اور ڈیڑھ سال تک اپنے پاس رکھتی ہے اس کے بعد یہ خود سے رہنے لگتے ہیں جنگل میں پانڈا بیس سال تک جبکہ چڑیا گھر میں تیس سال تک زندہ رہتا ہے پانڈا کے تلوکات چین کی قدیم تاریخ میں اس جانور کا ذکر ملتا ہے پرانے دور میں چینی لوگ اس کی ہڈیوں کی مختلف مذہبی رسومات میں استعمال کرتے تھے کئی کتابوں میں اس کا ذکر برائے کی قوتوں کو دور رکھنے والے جانور کے طور پر ملتا ہے پانڈا انسانوں کو دیکھ کر فوراں چھپ جاتا ہے جلدی گل مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسانوں سے پیار کرتا ہے تحقیق انیسویں صدیتہ کہ اس جانور کا صرف چین میں ہی جانا جاتا تھا اٹھارہ سو اناسی میں ایک حصائی مبلکو جو چین میں تھا ایک مقامی شکاری نے پانڈے کی خال توفے میں دی تو پہلی بار یورپ کو اس جانور کا علم ہوا انیس سو سولہ میں ایک جنور ماہر حیوانات ہیگو وڈی گولڈ نے اس کا بقاعدہ ذکر کیا انیس سو سولہ میں ایک جنور ماہر حیوانات ہگو وڈی گولڈ نے اس کا بقاعدہ ذکر کیا اس پر تحقیق کی پانڈا اور ادارہ برائیت تحفظ حیوانات ڈبلو ڈبلو ایف پانڈا کی تصویر عالمی ادارہ برائیت تحفظات حیوانات کے علامتی نشان لوگوں پر نمائیا ہے پانڈا بھی ان جانور میں شامل ہے جو ختم ہونے کے خطرے سے دو اشار ہے چین میں اس جانور کے عبادی میں اضافہ کے لیے کئی تحقیقاتی مراکز قائم کر رہے ہیں اور چینی حکومت نے اس کے شکار پر مکمل پبندی لگا رکھی ہے پانڈا کے دشمن پانڈا کے بچوں کو پہاڑی گی درب برفانی چیتا پہاڑوں میں پائے جانے والا نیولے جیسے جانور مارٹن کھا جاتے ہیں بڑا پانڈا اپنی طاقت اور جسم کے باعث ان جانور کے قابو میں نہیں آتا مادہ پانڈا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اکثر ان جانور کو کارڈ کر یا پنجے مار کر بھگا دیتی ہے پانڈا اور چینی تہذیب پانڈا کو چین میں وہی مقام حاصل ہے جو کیوی کو نیوزی لینڈ میں حاصل ہے یہاں کے اکثر کمپنیوں کے علامتیں نشان لوگوں پر اس جانور کے تصویر نظر آتی ہے کہیں شہروں میں پانڈا کے مجسموں اور اشتہار پوشن رہتے ہیں چین کے بچے اور بڑے اس جانور کے ساتھ تصویر بنانا پسند کرتے ہیں چین کے ہر چڑیا گھر میں پانڈا موجود ہے کیا آپ جانتے ہیں تقریباً تین صدیاں پہلے پانڈا چین کے علاوہ ویتنام برما لاوس اور ہمالیا کے کئی جنگلات پر ملتا تھا مگر اس کی موٹی خال کے باعث اسے اتنا شکار کیا گیا کہ آر صرف یہ چین تک ہی محدود ہے اس کے علاوہ جنگلات کی کمی بھی اس کی بڑی وجہ ہے پانڈا کو چڑیا گھر میں رکھنا خاصا مہنگا ہے کیونکہ اس کے کھانے کے تازہ بانس کے درخت مہیا کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے پانڈے کی اقسام جی ہاں پانڈے کی دو اقسام ہیں ایک ہے کینڈنگ پانڈا دوسرا ہے ریڈ پانڈا یہ پانڈا جناتی پانڈا سے قد اور وزن میں خاصا چھوٹا ہے اس کی خاص انشانی بھوری اور سفید خال ہے اپنے ہلکے وزن کی وجہ سے یہ درختوں پر خاصی بلندی تک چڑ سکتا ہے اس سے بھورا پانڈا بھی کہتے ہیں اس کا سر آم پانڈا کی نسبت چھوٹا اور گول ہوتا ہے تاہم اس کے دانت آم پانڈا کی نسبت بڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کی تداد تین سو کے قریب ہے ریڈ پانڈا جی ہاں سرخ پانڈا اس پانڈے کو چھوٹا پانڈا اور سرخ بلی نمار ریچ بھی کہتے ہیں سرخ پانڈا جنوب مغربی چین اور مشرقی حمالیہ کے پہاڑوں میں ملتا ہے سرخ پانڈا قدو کامت میں ایک پال تو بلی سے کچھ ہی بڑا ہے سرخی مائل خال موٹی دم نوکیلے کان اور سرخ سفیر چہرہ اس کی خاص خوبیاں ہیں سرخ پانڈا کی اگلی ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کی نسبت چھوٹی ہیں اس وزر سے یہ عجیب طریقے سے چلتا ہے سرخ پانڈا تیندوے کی طرح بڑی پھرتی ہے دوتھوں پر چڑھنے کی سلائید رکھتا ہے سرخ پانڈا بانس کے علاوہ کیڑے انڈے اور پرندے بھی کھا لیتا ہے سرخ پانڈا بھی بہت کم تعداد میں موجود ہے اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بائیس سال ہے سرخ پانڈا اپنے دو رشتداروں کے نسبت خاصا غزیلہ ہے اور تنگ کرنے پر فوراں حملہ کر دیتا ہے پانڈا اور فلمی دنیا پانڈا کو بچوں کے لیے کئی کارٹن فلموں اور فچر فلو میں پیش کیا گیا دو ہزار دو میں ایک فلم کنگ فو پانڈا کے نام سے بنائے گی اس فلم نے بہت زیادہ کام بیابی حاصل کی اور اسے اتنا پسند کیا گیا کہ اب اس کا تیسرا حصہ کنگ فو پانڈا تھری کے نام سے تیار ہو چکا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں پانڈا کو مارنے کی صدا دس سے بیس سال تک قید ہے پانڈا پہاڑی دہلانوں سے عجیب طریقے سے اترتا ہے اور اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے پھسل کر گر رہا ہے لفظ پانڈا نیپالی زبان کے لفظ پونیاں سے نکلتا ہے اس کے معنی ہے بانس کھانے والا جانور پانڈا کے دانت بھی انسانوں کی طرح ایک بار ٹوٹیں اور نئے آتے ہیں پانڈا کی خال پر چار انچ لمبے بال ہوتے ہیں جنگل میں پانڈا ساری زندگی آٹھ کلومیٹر تک کلاتکے میں محدود رہتا ہے پانڈا کلہ رہنا پسند کرتا ہے چین کی حکومت کے ایک حال گیا سروے کے مطابق پانڈا کے عبادی میں پچھلے دس سال کے دوران سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ حکومت کی وہ حفاظی اقتامات ہیں جن کے تحت اس جانور کے خاص مقام دیا گیا ہے اس کے شکار اور پکڑنے پر مکمل پابندی ہے اس وقت چین میں ستر ہزار کے قریب ایسی جنگہ ہے جہاں یہ جانور ازادی سے رہ رہا ہے پانڈا ریچی کی ایک قسم ہے انسان سے محبت کرنے اور گھل مل جاننے والا یہ جانور ہے صرف چین میں ہی پایا جاتا ہے یہ بانس کے دخت کے پھول تنے اور کمپلے کھاتا ہے ماضی میں اسے نرم اور گرم خال کے باعث بہت شکار کیا گیا جس کی وجہ سے یہ بہت کم رہ گیا ہے چین کی حکومت سے شکار کرنے اور پکڑنے پر پمندی لگا دی ہے پانڈا کی تصویر عالمی ادارہ برہ تفوزات ہیوانات کے لامتی نشان لوگوں پر موجود ہے اس اعتبار سے یہ باقی جانوروں کا نمائندہ ہے اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہمیں اناثر ہو